موسیقی السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں میڈ بول جیلے کوفتہ بھی کہتے ہیں تو یہ میں نے آدھا کلوکیما لیا ہے اور روسٹر چنہ لیا ہے اور سب کی قانڈوٹی میں اوپر لکھی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے روسٹر چنہ کو بھی کیمے کو بھی دونوں کو اچھے سے گرائنڈ کر لیجئے اور پھر اس طریقے سے اس کی تکنیس ہونا چاہیے اتنا باریک ہونا چاہیے اور ان کو پیس لیجئے یہ میں نے سکس میڈیم آنگانز لیا ہے پیاز ایک گریوی کے لیے ایک لارج اسٹفنگ کے لیے لیا ہے اور باقی گریوی کے لیے ہیں ان کو اب اپنے شیپ کے حساب سے اس مرضی کا آپ کو پسندو کاٹ لیتے ہیں مجھے کیوبز میں اچھا لگتا ہے تو میں اس طریقے سے کاٹ لی ہوں کباب کفتوں کے لیے تو ساتھی میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے آئل میں نے سکس سپون لیا ہے بھر کے چھے وڑی چمچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں باقی گرم مسالہ آدھر کلسل کا پیسٹ اور یہ آنیاں جو ہم نے پیسے تھے ان کو ڈال کے باقی مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لال میش پاورڈر حلدی اور دھنیا پاورڈر یہ سب آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسندو اس ساتھی یہ ڈال دیا نمک اور اس کو خوب اچھے سے مکس کریں گے ہم اور ضرورت کے ساتھ سے ہم بیچ میں پانی ڈالتے رہیں گے اس کے اندر جتنی بھی ہمیں ضرورت لگے اور ساتھی ہم اس کے سٹافنگ اور یہ میٹ بالز جو ہیں ان کو ریڈی کر لیں گے جب ہم نے پیس کر رہا ہے اس میں ہم مرچ نمک مرچ ہم کو تھوڑا دھیانسی ہی ڈالنا ہے نمک مرچ کیونکہ ہم نے ادھر گریوی میں بھی ڈالا ہوا ہے اس میں بھی ڈالا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر دیتے ہیں اس کر سکتے ہیں میں نے اپنے لکھ دیا ہے جتنا بھی ہے تو آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا اور باقی یہ جو میں نے چاپ کیا ہوا ہے آنینز پودینہ پتہ ہری میرچ پیاز یہ ساری چیزیں آپ اپنے حساب سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں باقی میری کانٹیٹی کے حساب سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہمیں اس میں ملا کے میڈ بالز ریڈی کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے خوب اچھے سے اور یہ خوب اچھے سے مکس ہو جائے اس کو تھوڑا جارا رکھ بھی سکتے ہو آپ اس کے بعد اس کو اس طریقے سے بالز ہمیں ریڈی کر لینے ہیں خوب اچھے سے بنانا ہے ان کو ٹائٹ بلکل تاکہ یہ گریوی میں جا کے کھل نہ جائیں توٹ نہ جائیں کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ توٹ جاتے ہیں کوفتیں تو اس طریقے سے اب یہ دیکھیں ہمارا گریوی جو ہے سالنگیوی کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اس کا اس طریقے سے کلر آنا چاہیے مہرونش تو اس کا مطب یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے پک گیا ہے بھون گیا ہے مسالہ بھون ہوگا ہو تو ہی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں سارے میڈ بال میں نے ریڈی کر لیے ہیں اس طریقے سے ریڈی ہو جائے اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے لاسٹ میں اور اچھے سے اس کو بھونیں گے خوب اچھے سے جب وہ بھون جائے گا اس کا کلر آ جائے گا اس میں تار آ جائے گا آئل جو دیکھ رہا ہے آپ کو جس طریقے سے اور اس میں ضرورت کساب سے آپ پانی ڈالتے رہیں بیچ میں اور اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے جب اس میں بائل آ جائے گا تو ہم باقی کے جو کوفتاز ہیں میٹ بول ہمارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں پریشور کوکر بنا رہی ہوں آپ اس کو کھلے برطن میں بھی بنا سکتے ہیں پریشور کوکر میں مجھے تھوڑا ایزی لگتا ہے اور اچھے سے پک جاتے ہیں گل جاتے ہیں اور باقی کھلے برطن میں بھی اچھے سے پک جاتے ہیں جیسے آپ کی مرضی آپ اسے بنے میں ٹین منٹ کے لیے پریشور کوکر کروں گی اس کو بکر میں لگا کے کہ میں نے ٹین منٹ کا ٹائم ڈال دیا ہے اور ٹین منٹ میں میرے کوفتے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھئے میرے کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں کتنے خوبصورت اور کتنا اچھا کلر آیا ہے ان کو ہم ہر دھنیا سے گارنیش کریں گے اور یہ دیکھئے میٹ بول ہماری بن کے تیار ہیں کوفتہ یمی اور ٹیسٹی ہیں سب کو بہت پسند آئیں گے بنائی اور بنا کے ہمیں بتائیے ضرور کمنٹس کر کے کیسے بنے اور آپ کو کیسے لگے تھنکس پر وچنگ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکیب ما چینل اللہ حافظ